ایک طرف روافظ ایک طرف خوارج اور درمیان میں اہل سنت پھر اہل سنت میں سے کچھ لوگ تفضیلی بنے اور پھر تفضیلیت صرف از کی طرف گیا یا تفضیلیت میں ہی مر گیا یہ تفضیلیت کا ایک شعبہ ہے یہ ایک علیدہ خیمہ ہے کہ جہاں داخل کر کے پھر آگے رفض میں پہنچایا جاتا ہے یہ شعبہ بھی صدیوں سے آ رہا ہے آج کل کا نہیں بڑا پرانا ہے مگر آج تک روے زمین پر چودہ صدیوں میں تفضیلیت کے برابر اہل سنت میں سے کوئی ایسا طبقہ نہیں کہ جس طرح تفضیلیوں کی روافض سے علیق سلیک ہے ایسے اہل سنت میں سے کچھ ہوں کہ جن کی خواری یا نواسب سے علیق سلیک ہو ایسا آج تک کوئی طبقہ یہ الزام ابھی دینے دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ ادھر تفضیلی ہے تو ادھر بھی کوئی سٹیٹ اپ بنایا جا مقابلے میں یا کوئی شو کیا جا مگر رب کعبہ کی قسم آل سنت میں سے آج تک ادھر نکل کے خوارج کی طرف یعنی خوارجی کوئی بن گیا یا بن گیا ناس بھی بن گیا تو بن گیا مگر ایسا کوئی سٹ اپ نہیں ہے کہ جس طرح وہاں تفضیلیت کا ہے ادھر خوارج کی طرف کوئی علیق سلیک بنا کے کوئی گروپ ایسا بنایا جائے آج تک تفضیلیت کے رینک کا خوارج کی طرف کوئی شعبہ نہیں ہے لیکن روافظ کی طرف سے الزام ہمیشہ یہ دیا جاتا رہا روافظ کی طرف سے الزام ہمیشہ یہ دیا جاتا رہا آل سنت کو کمی کا چونکہ جو ان والا غلوب ہے اس میں کون جھنمی بنے تو وہ پھر یہ الزام دیتے ہیں آل سنت کو خارجی تو وہ کہتے ہیں جھنمی کو جھنمی کہنا کیا فائدہ تو وہ پھر برابر میں آل سنت میں سے ایک طبقہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خارجی ہیں خارجی کو خارجی کہنا یہ انہیں پسند نہیں کہ موئے کمارے شاہ مدار وہ تو پیسے ہی جنمی ہیں وہ پھر سنیوں میں سے پہلے یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان میں محبت کی کمی ہے اور آگے جب الزام کو مزید بیان کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو خارجی ہو گیا ہے یہ تاریخ مجدد صاحب کے زمانے میں بھی دہرائی گئی اور یہی آج بھی دہرائی جا رہی ہے اس کی نشان دے ہی کے لیے حافظ الحدیث سیمینار کی ضرورت ہے شاید آپ پہنچیں اس بات تک یا نہیں پہنچیں جو میں بول نہیں رہا لیکن وہ سپیکروں تک بیان کر دی گئی جس بات میں حافظ الحدیث کے پوری کار کرتگی پر پانی پھیرنے کا اعلان کیا گیا آپ کے جملہ تلامزہ جملہ موردین جامعہ محمدیہ نوری عرضیہ بکی شریف کے مسلک پر پانی پھیر کر وہ جملہ بولا گیا اگر پوچھا کسی لیے تو ہم اس کی ویڈیو بھی دکھا دیں گے مگر مجدد صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے اور ہم مکتوبات کھول کے اب پڑھ کے سنائیں گے کہ ایسا نہیں ہے بکی شریف کے سٹیج پہ ایسا کوئی نہ بولے حافظ الحدیث کی روح کو تنگ کوئی نہ کرے مجدد صاحب نے کیا لکھا آج صرف آج یہ تانہ نہیں ہے اشرف آصف جلالی کی وجہ سے مجدد صاحب کو بھی ملا مجدد صاحب نے بڑے دکھی ہو کے یہ کہا یہ جملہ آپ فرماتے ہیں گناہِ اہلِ سنت ہمیں است یہ اپنی زبان سے اپنے بارے میں کوئی گناہ بولتا ہے لفظ یہ تا بولتا ہے جب اسے بار بار کہا جائے گی کہ تمہارا یہ گناہ ہے تمہارا یہ گناہ ہے تمہارا یہ گناہ ہے روح کہتا ہے ٹھیک ہے اگر گناہ ہے تو پھر یہ ہمارا عزاز ہے یہ تم گناہ سمجھتے ہو ہم تو اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں مجدر صاحب کو آپ کہتے ہیں گناہِ اہلِ سنت ہم ہی است کہا گیا کہ تم اہلِ بیعت کی محبت کے موضوع پہ تمہارا گناہ ہے اے شیخ آمد تمہارا گناہ ہے محبتِ اہلِ بیعت کے سلسلے میں تمہارا گناہ ہے آپ نے فرمایا سنو پھر گناہِ اہلِ سنت ہم ہی است ہمارا یہی گناہ ہے کہ با محبتِ اہلِ بیعت تعظیم و توقیرِ جمیع صحابیان سربرمی نمائن فرما اہلِ بیعت کی محبت میں کمی تو ہم نے بھی کوئی نہیں کی اگر پھر بھی گناہ ہے تو وہ گناہ یہی ہے کہ ہم آل کی محبت میں صحابہ کی تعظیم نہیں چھوڑ سکتے یا علی گناہِ اہلِ سنت ہم ہی است اور کوئی نہیں کہ کوئی کمی رہ گئی ہو محبتِ اہلِ بیعت میں کوئی تھوڑی سی کوئی سو فیصد میں سے ایک فیصد کا کروڑوں حیثہ مجھے تو صاحب کہتا ہے کوئی کمی نہیں ہمارا پورا ہے سلسلہ سارا محبتِ اہلِ بیعت میں بھی محبتِ صحابہ میں بھی ہاں گناہ یہی ہے کیا توجہ کرنا گناہِ اہلِ سنت ہم ہی است حصر ہے یہی ہے کیا کہ با محبتِ اہلِ بیعت با محبتِ کہ محبتِ اہلِ بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تازیم و توقیرِ جمی اصحابِ آنسرورمی نمائن علیہِ وعلہِ مسلوات و تسلیمات ہم اہلِ بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کے ساتھ ساتھ محبت پہلے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں آنسرور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں توقیر بھی کرتے ہیں اب دیکھو لفظ یاد رکھنے ہیں یہ چند لفظ تو ویسے تو مکتوبات ہمارا جو اتخصص فیلعقائد ہے اس میں یہ پورے ہفتے کا سبق ہے چار چار گھنٹے گناہِ اہلِ سنت ہمیں اہلِ سنت کا گناہ اس مسئلے میں صرف یہی ہے کہ محبتِ اہلِ بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ساتھ ہم دو کام کرتے ہیں پہلا کیا ہے تعظیم و توقیرِ جمعی اصحابِ آنسرور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کیا ہے وَحِیَچِ يَكِرَا عَزِيْحَا بَاوَجُودِ مُنَازَعَاتُ وَمُخَالِفَاتِ یک دیگر بَابَدِي یَادْنَمِي مگر روافظ کو کیوں پسند نہیں کہ ہم جو اس محبت کے ساتھ ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ تعظیم و توقیر جمعی اصحاب ثابت کی تعظیم و توقیر ایک اور ساتھ کیا کے ساتھ یہ ہے کہ یکِ عزینہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کسی ایک کا بھی زور لگا کسی کسی وہ ایک خواہ حضرت ابو سفیان ہوں وہ حضرت امیرِ معاویہ ہوں وہ حضرت عمر بن آس ہوں وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہوں وہ حضرت حفظہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں کسی یکِ از ازیہ بابدی یاد نمی کنن ہم ان میں سے کسی کو بھی بھرے لفظوں سے یاد نہیں کرتے نارا تکبیر نارا رسال نارا رسال بابدی یاد نمی کنن لوگ آئے مجددی بھی کہلواتے ہیں اور مکتوبات کے درس بھی کہتے ہیں اور اس چیز کا انکار بھی کرتے ہیں ہمارا مجدد صاحب کہتا ہے ہمارا اور کوئی قصور نہیں محبِ احلِ بیعت ہونے میں ہم پورے ہیں مجدد ہم تمہاری روح کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہم غلامانِ حافظ الحدیث بھی اس محبت میں پورے ہیں ہمارا بھی اور کوئی قصور نہیں ہے ہمارا بھی کوئی اور گناہ اس مسئلے میں کوئی اور قصور نہیں ہے کہ ہم باوجودِ منازات و مخالفات یک دیگر کہ ان حسیوں کے آپس میں منازات بھی ہوئے آپس میں مخالفات بھی ہوئیں محاربات بھی ہوئے مگر ہم ان میں سے کسی کو بھرے لفظ سے یاد نہیں کرتے یہ دو چیزیں اور تیسری وَأَزْحَوَا وَتَعَصُبْ دُورْ مِدَارًا ہم کہتے ہیں ان میں کسی کے دل میں بھی دنیا کا لالچ نہیں تھا کوئی بھی اقتدار کا بھوکھا نہیں تھا کوئی بھی خواہش کا مریض نہیں تھا ہم ان میں سے کسی کی طرف بھی یہ نسبت نہیں کرتے اور ساتھ یہ کیوں ہم کرتے ہیں یہ کیا مجبوری ہے ہمیں کہ ہم اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیار کے ساتھ ساتھ ان کی نمبر ایک تعظیم و توقیر بھی کریں سارے سے باقی اور کسی ایک کا بھی برے لفظوں سے ذکر نہ کریں اور پھر ساتھ تیسرے نمبر پہ کہ یہ ایمان رکھیں کہ سب کے دل خالص تھے کسی کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں تھا یہ ہم کیوں ساتھ رکھتے ہیں مجدِ صاحب کہتے ہیں از جہتِ تعظیمِ صحبتِ پیغمبر علیہ وعلیٰ علیہ السلام ہمیں وہ چیرہ جن کے پاس یہ بیٹھے رہے اس پیغمبر کا نور کہتا ہے کہ آج چوتھویں صدی کے کسی پیر کے پاس بیٹھنے والے پر اثرات ہو سکتے ہیں تو نبیوں کے سلطان کے پاس جو دن رات بیٹھ ہیں ان پر پھر بھی دنیا دل میں رہ گئی ان کے پھر بھی خواہش رہ گئی کہ یہ ہمیں سرکار کی تعظیم کہتی ہے کہ یہ تعظیمِ نبی کا حصہ ہے انہیں یوں ماننا یہ اس لیے ضروری ہے کہ تم عاشقِ رسول ہو تم نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑا ہے اگر کلمہ پڑا ہے تو پھر ان کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ شان ضرور ماننی پڑے گی تو یہ جو کچھ مجدد صاحب نے بتایا ہے یہ واقعہ کی تصویر ہے نا تمہارے سینوں میں بھی یہی ہے نا اب ہمیں کوئی عدالتوں میں گسیٹے کوئی گولیاں مارے ہمارا خون بھی بول کے یہ کہے گا کہ جو مجدد صاحب نے لکھا برحق لکھا جو حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا برحق پڑھایا اب یہاں درمیان میں کچھ لوگ آ گئے انہوں نے مشورہ دیا کہ کچھ درمیانہ رستہ نکالو یہ جو تمہیں تانہ مل رہا ہے مجدد کہ تمہارے اندر کمی ہے تم کہتے ہو کمی کوئی نہیں تو وہ طبقہ تمہیں مان لے کہ مجدد بھی محب ہیں مجدد بھی محب احل بیت ہیں وہ روافظ بھی مان جائیں تجھے تو کچھ تم بھی تھوڑ لچک دکھاؤ کیسے مجدد صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ کچھ ویسے کرو جیسے وہ کالے کرتے ہیں تو پھر وہ کہیں گے یہ تو ہماری طرح کر رہے ہیں آپ تو ان کو مانے کہ یہ بھی محب ہیں کچھ تھوڑا سا نقیب ان کا ہو جائے یا آدہ خطیب ان کا ہو جائے یا کوئی عید غدیر ہو جائے یا کوئی ایک دو چکر کسی بارگاہ کا ہو جائے کچھ تھوڑا سا تاکہ وہ بھی مانیں وہ بھی مان جائیں کہ تم محب ہو تو میرے مجدد نے کہا قیامت آ سکتی ہے قیامت آ سکتی ہے وہ مجھے محب نہیں مانے گا یا میں مجنددی نہیں رہوں گا یا پھر وہ محب نہیں مانیں گے یہ بڑے قیمتی لفظیں ہیں بہت سے پیروں کو یوں مریدوں نے خراب کیا ہے کہ تمہارے بارے میں تو یہ الزام ہے کہ یہ آستانہ تو محبی حالِ بیت ہے ہی نہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا بسارڈ کے کچھ لوگوں کی یہ بات کہ وہ کہتے ہیں بکھی والے شاہ نے اور مسلمان ہوئے ہیں پہلے تو میر محب کیا دی پالتی ہے یا تم یہ ویڈیو سن سکتے ہو کم از کم دو زاکروں کی جو کہتے ہیں کہ رفان شاہ اور مولائی بنے اور تک گت ناسبی رہا ہے تو یہ تصویریں زمانے کی حقیقت ہے نا ہمیں کوئی بتائے کوئی وہابی کوئی ناسبی خیر جی کوئی دو بندی بولے تو سہی کہ جلالی اب تو ہی دی بنا ہے پہلے تو بیت دی رہا ہے میرے بارے میں یہ فخر نہیں یہ میرے بھیپ کی نظر ہے میرا ماضی بھی جلالی میرا حال بھی جلالی میرا مستقبل بھی جلالی وہ کہتے ہیں عرفان شاہ آج تاہیت ناسبی آئی اون مولائی بنے ہیں تو عرفان شاہ کا وہ نظریہ جو جلال الدین شاہ والا تھا اس کو گالی کس میں نکلوائی آصف جلالی نے نہیں عرفان بچدی نے نکلوائی یہ سجادہ نشیر ہو یا یہ دونوں سہبزادگان یہ نکلوار ہے حافظ الحدیث کو گالیاں حافظ الحدیث تو یہ ہے مجدد الفیسان کیوں آج بھونکے وہ رافضی کہ عرفان شاہ اب مولائی بنا ہے میں کہتا ہوں مولائی دیکھنا ہے تو بکی کے حافظ الحدیث کو دیکھو محبی اہل بیعت دیکھنا ہے تو حافظ الحدیث کو دیکھو وہ کہتے ہیں اب بنا ہے نہیں یہ تو پیدا ہی مولائیوں کے گھر ہوا تھا لیکن لاج نہیں رکھی اس نے تو مجدد صاحب سے کہا گیا کچھ منڈا منڈا کچھ تھوڑا وہ بھی مان جائیں مجدد صاحب نے کہا ان کے منوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بلکل نہ مانیں بلکل نہ مانیں ماہ مدینہ اپنی تجلی آتا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر تو پہر کی ہے ان کی مہریں مٹ گائیں گی اور مدینہ والے کی مہر معاشر میں بھی کام آئے گی اب دیکھو مجدد صاحب مجدد صاحب کے لفظ سنو اور زبانی یاد کرو کچھ کمیٹیوں والے خطیبوں کو کہتے ہیں کوئی رنگ اس طرح کا بڑھاؤ وہ بھی کہیں کہ یہ مسجدہ والے بھی مہر ہیں مجدد صاحب کہتے ہیں روافظ روافظ از اہل سنت وقتِ خشنود گردن یہ فارسی اس لیے پڑھائی جاتی ہے کتنی میٹھی ہے روافظ از اہل سنت وقتِ خشنود گردن روافظ سنیوں سے اس وقت خوش ہوں گے کب کہ اہل سنت نیز در رنگِ اے شاں از دیگر اصحابِ کرام تبری نمائند مازاللہ کب ویسے نہیں وہ خوش ہوں گے روافظ سنیوں سے تب خوش ہوں گے کہ جب مازاللہ سممہ مازاللہ سممہ مازاللہ سنی بھی ان کی طرح از خلافہ سلاسہ کے خلاف بک بک کریں تو پھر خوش ہوں گے ورنہ خوش نہیں یہ مجدد صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ تہر القادری جیسا کون ترمیان کا رستہ نکاہ کے خوش کر سکتا ہے اور یہ سوچ کیوں ہو کہ وہ بھی خوش ہو جائیں کہ یہ حضرت صاحب سارے فرقوں میں بڑے پاپو لارے ہیں تو مجدد صاحب کہتے ہیں پاپو لار پھر وہ جہنم والے ہی ہوگا کہ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھی کہیں بھائی بھی سکالر بڑھا ہے وہ بھی کہیں محب بڑے ہیں مجدد صاحب کہتے ہیں اگر جہنم میں جانا ہے پھر کہلوالو ان سے جب تک جہنم ہی نہیں بنو گے وہ نہیں کہیں گے یہ لفظ سنو روافظ از اہل سنت وقتِ خوشنود گردن آئے کوئی مکتوب پڑے میرے سامنے روافظ روافظ از اہل سنت اور اللہ کا فضل ہم جس کتاب کے حوالے دیتے ہیں مارکیٹوں سے ختم ہو جاتی ہے مجدد صاحب کی اولاد کے ایک بہت بڑے سپوت آگا جان مجھے ملے کہتے ہیں یہ جو مسئلہ تم نے چھیڑا ہے اور کچھ ہوا یا نہیں یہ مکتوبات کا بڑا تعرف ہو گیا ہے اور مجدد صاحب کی طرف قوم کا رخ ہو گیا ہے یہ تو بھولے ہوئے تھے کہ ہمارے کتنے بڑے بزرگ ہیں تو مجدد صاحب کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں روافظ از اہل سنت وقتِ خوشنود گردن کہ اہل سنت نیز نیز کا معنی ہے بھی یہ تم کہتے ہیں نیز یہ بھی ہے یہ وہی نیز ہے بھی میں پورا جملہ ہوتا ہے بھی کہ جیسے وہ غرق ہے روافظ سنی بھی ویسے غرق ہوں جیسے وہ تبرے کرتے ہیں معذلہ یہ بھی وہی تبرے کریں جیسے وہ بک بک کرتے ہیں صدی کو عمر کو معذلہ یہ بھی ویسے کریں پھر وہ خوش ہوں گے اور اگر تم نے ایمان بچا کے رکھنا ہے اور یہ بھی ہو کہ وہ خوش ہو جائے وہ نہیں ہوں گے وہ اپنی زد پر ہیں تو جب وہ جھوٹے ہو کے زدی ہیں تو تم سچے ہو کے کیوں نہیں ہوتے ہیں یہ دوڑ کیوں ہے کہ وہ بھی مان جائے کس من کھاں نہ ماننا یہ کچھ آستانوں کو تھی کہ ہمیں لوگ محب نہیں مان رہے کوئی سبر تو کرو مان جائے گا زمانہ روافض از اہل سنت وقت خشنود گردن کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشاں کہ اہل سنت بھی ان کے رنگ میں وہ کارا رنگ ان کے رنگ میں روافض کے رنگ میں کیا کریں ماذا اللہ از دیگر اصحاب اکرام تبری نمائن باقی صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے باقی سے لا تعلقی کر جائیں بتاؤ سنی منظور ہے لا تعلقی لا تعلقی کرانے والوں یہ سنی لا تعلقی نہیں کرتا از دیگر اصحاب اکرام تبری نمائن ایک یہ کام کریں اور وَسُوِ ذَن بَئِن اکابرِ دین حاصل کنند کہ اپنے سینوں میں ماذا اللہ سنی بھی کہیں سے خرید کے بعد اعتقادی لے آئیں ان بزرگوں کے بارے میں ان پاک ہستیوں کے بارے میں سووِ ذَن اگر اپنے کڑیجوں میں لے آگے پھر وہ کہیں گے ہاں محب ہیں اہلِ بیعت کے اور جب تک ان ہستیوں کے بارے میں بدگمانی نہیں لاؤگے وہ تمہیں محب اہلِ بیعت نہیں مانیں گے تو مجدد صاحب کہتے ہیں ان کے ماننے کی بات نہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے ماننے کی بات ہے اور ان کی طرف سے سند حاصل آلِ سنت کو لہٰذا یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مان جائیں ہمیں محب یہ نہ مانیں چونکہ ان کے منوانے کے لئے جہنمی بننا پڑے گا اور وہ سودہ بڑھا جو ہے وہ خسارے کا ہے اس واسطے کہا یہ فکر چھوڑو ان کو یوں نہ منواؤ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ نہ منوائیں ان کو تو وہ الزام لگائیں گے الزام لگائیں گے چلو وہ تو لگائیں یہاں تک کہ اپنے بھی لگائیں اپنے مسلک کی نہیں اپنے آستانے کے سجادہ نشین لگا جائیں ویڈیو موجود ہے حضرت حافظ الحدیث کے تلامزہ پر وہ الزام جو سنیت کی تاریخ میں چودہ صدیوں پر کسی کے تلامزہ پر نہیں تھا وہ عبداللطیح مجددی جیسے استاز وہ اکازی عبدالرحمان جلالی جیسے استاز وہ حافظ کریم بخش جلالی جیسے استاز وہ حافظ نظیر حمد جلالی جیسے استاز وہ غلام قادر صدیقی جلالی جیسے استاز جو سب اس مسئلے پر فقیر کے ساتھ کھڑے ہیں سب پر الزام تو پھر شاہ صاحب نے پیچھے پڑھایا کسے زندہ میں چلے جو جنگے میں چلے گئے چلے گئے جو اس وقت زندہ تھے وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور تم ان پر الزام لگا رہے ہو کہ تفضیلیوں کی طرح یہ کھڑا بن گیا ہے ادھر خبارش کے ساتھ الیک سلیک کا کوئی تصویر تو کہیں ڈوڑ کے لے آؤ کہیں سے کوئی دلیل تو لاؤ سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے حافظ الحدیث کی ہاتھ میں ہاتھ